ہلو بیورڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے پروڈیکٹ کی جو ڈیٹیل پیج ہوتا ہے اس کے اندر اگر اس طرح کا خوبصورت بینر لگ بنانا چاہیں کسٹم تو وہ کیسے ہم لیٹسم ٹیم کے اندر بنا سکتے ہیں یہ جو بینر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے کٹیگری کے اندر جو بیک کی کٹیگری تھی اس کے اندر میں نے بینر بنانا سکھایا تھا کہ آپ کٹیگری کے اندر ہر کٹیگری کے اندر اس کے حساب سے اگر آپ بینر بنانا چاہیں تو آپ ریٹسم ٹیم میں کسٹم بینر کیسے کر سکتے ہیں آج یہ ہم پروڈیکٹ کے پیج میں دیکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروڈیکٹ کا ڈیٹیل پیج ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ایک بائی ڈیفالٹ بینر نظر آ رہا ہے جو کہ بہت اٹریکٹیو نہیں ہے گندہ لگ رہا دیکھنے میں تو اس کو ہم اٹریکٹیو سب رہنے ہی کوشش کریں گے تو یہ کیسے کریں گے آئے چلنس پہ کام کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آنے ڈیش بورڈ پہ ڈیش بورڈ پہ آپ کو یو ایکس بلوک نظر آ رہا ہوگا یہاں سے آپ نے ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے یہاں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے نیم دے دینا جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے میں یہاں دے دیتا ہوں پروڈیکٹ ہیڈر بینر ٹھیک ہے میں اس کو یہ نام وزن کے بعد یہاں پہ میں publish کر دیتا ہوں publish کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لا نظر آ رہا ہوگا اس for code کو جو ہے mi کوپی کرلیتا ہوں Chicago copy کر کے آپ نے کیا کرنا ہے جس project کے اندر آپ نے بینر custom create کر کے لگانا ہے اس پروڈیٹ پہ جانا ہے اس product کو آپ نے ایڈٹ product کرنا ہے ایڈٹ product پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ اس ایڈٹ کے پیج پہ چلے جائیں گے اور یہاں نیچے سکول ڈاؤن کریں تو یہاں پہ آپ کو پروڈیکٹ ڈیٹا کا جو ٹیب نظر آ رہا ہے یہاں پہ لیف سیٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پروڈیکٹ لی آؤٹ نظر آئے گا اس پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو دو آپشن نظر آ رہے ہیں ایک ٹاپ کانٹینٹ ایک بوٹم کانٹینٹ ٹاپ کانٹینٹ کون سا ہوتا ہے جو آپ کے ہیڈر کے بعد آتا ہے وہ آپ کو ٹاپ کانٹینٹ ہوگا یہ جو میں نے آپ کو بھی بتایا یہ آپ کو ٹاپ کانٹینٹ ہے بوٹم کانٹینٹ آپ کا ہوگا پوٹر سے پہلے والا تو ہم نے یہ بینر ایڈ کرنا ہے ٹاپ کانٹینٹ کے اندر تو ہم اس کو یہاں پہ پیسٹ کر کے جسٹ اپڈیٹ کریں گے اپڈیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آ کے میں پرنٹ اینڈ پہ آپ کو پیج ریپریش کروں گا تو یہاں پہ آپ کو ایک ایکسٹر چیز نظر آئے گی اب بھی آپ دیکھئے گا یہ پیج ابھی لوڈ ہو رہا تھا یہاں پہ بھی آپ کو ایک ایکسٹر چیز شو ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچے ہمیں ایک ایکسٹر بینر شو ہو چکا ہے اب یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اب آپ یو ایکس پلٹر کے تھرو اس کو ڈیزائن کریں تو واپس ہم اپنے بلوگ پہ جاتے ہیں جان پہ ہم نے یہ پروڈکٹ ہیڈر کا بینر کریئٹ کیا اور یہاں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا وار ہے یو ایکس بلٹر اس پہ میں کلک کر لیتا ہوں اس پہ کلک کرنے کے بعد ہم یو ایکس بلٹر کے اندر پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ ہم نے ایک بینر ڈیزائن کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ بنا بنایا ہے بینر لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں یہاں پہ یو ایکس بلٹر کے اندر آ چکا ہوں یہاں پہ پلس کا آئیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کلک کر لیں اور یہاں لیف سیٹ سے آپ کو وہ اپشنز دے دے گا ٹھیک ہے یہاں سب سے پہلے میں روڈ سیلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ ایک روڈ مجھے لینی پڑے گی تو میں یہاں فل ویڈت ایک روڈے لیتا ہوں روڈ لینے کے بعد میں نے اس کو یہاں سے کلیپس کر دیئے تاکہ یہ مجھے کہیں سے مارجن نہ دے اور یہاں سے میں نے اس کو فل ویڈت میں کر دیا ہے اب یہاں پہ میں ایک بینر کریئٹ کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک سیلیڈر لگا کے دکھاتا ہوں میں نے یہاں سیلیڈر لے لیا ہے سیلیڈر کے انتر یہ سیلیڈر کے اپشنز ہیں یہاں سیلیڈر کے آپ اپشنز کو ہی رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھنے کون سے آپ کو رکھنے ہیں میں اپشنز پہ بائی ڈیپالٹ جاؤں گا اور پھر یہ سیلیڈر کے اندر پلس کا ایک آئیکن ہے میں اس پہ کلک کر کے ایک بینر لگانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھنے میں نے ایک بینر لگایا اور کال لیا ہے تو یہاں پہ مجھے اس نے اپشنز دیتی ہیں کہ مجھے بینر کا سٹائل کون سا چاہیے ٹھیک ہے میں سٹائل لے لیتا ہوں یہ لیفٹ والا ایک بینر میں یہ لے لیتا ہوں میں یہاں پہ دوبارہ پلس پہ کلک کرتا ہوں اور ایک اور میں بینر یہاں پہ لیتا ہوں اور یہ اس ٹائم میں یہاں پہ رائٹ سائٹ والا بینر لیتا ہوں میں نے یہ دو بینر لیے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بینر پہ کلک کرتا ہوں تو یہ بینر کی مدید سٹائلنگ آگئی ہے جو کہ بہت سیمپل سٹائلنگ ہے ہاں اس میں سے ایک سٹائلنگ جو ہے جو اس تھیم کے اندر فلیٹسنگ تھیم کے اندر نیا فیچر آئے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایفیکٹس والا اس میں سے میں یہاں پہ بہتی پانچھے قسم کے ایفیکٹس ہیں سنو ہے سنو مطلب برخباری ہے کون فٹی ہے یہ جو کلینسی جو ہوتی ہیں یہ وہ ہے سلائڈنگ گلاس آرہا ہے یہاں پہ سلائڈنگ گلاس آپ کے سامنے موو ہوگا بھی سپارکل ہے اور لاسٹ میں رین ہے ٹھیک ہے میں اس میں رین کر دیتا ہوں اور اپلائی کر دیتا ہوں اور جو فسٹ والی ہے اس کے اندر بھی کوئی ایفیکٹس دے دیتے ہیں باقی سٹائلنگ سیم ہیں وہ آپ خود بھی پرکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک ہے اس میں میں دے دیتا ہوں سپارکل یہ شو نہیں ہوگا کیونکہ یہ میں دے دیتا ہوں وہ بیگرونڈ ہمارا وائٹ ہے یہ کرنے کے بعد اس کو آپ نے یہاں سے اپڈیٹ کرنا ہے اپڈیٹ ہو چکا ہے وہ آپ نے اپنے پروڈیٹ کی ڈیٹیل پیج پہ جانا ہے اور یہاں آپ نے اپنے پیج کو ریفرش کرنا ہے تو یہاں آپ دیکھی گا کہ ہمارا ایک سلیڈر آ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ویورز یہ ہمارا سلیڈر آ چکا ہے اور یہ ایک نہیں یہ دو سلیڈر آ رہے ہیں آپ کے پروڈیٹ کے ڈیٹیل پیج پہ آپ اپنے پروڈیٹ کے ڈیٹیل پیج پہ ایسے کسٹم سلیڈر بنا سکتے ہیں فلیٹسن ٹیم کے اندر لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا یہ اوپر والا بینر ہے یہ ابھی طرح ختم نہیں ہوا یہ ختم اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے اس کو بھی ختم کیا ہی نہیں ہے اس کو کیسے ختم کریں گے آپ نے جانا ہے کسٹمائزに اندر کسٹمائز کے اندر آپ نے جانا ہے یہاں وو کومیرز پہ وو کومیرز کے اندر یہاں پروڈیٹ پیج ہے ٹکیس پروڈیٹ پیج پہ آنا ہے پروڈیٹ پیج پہ آنے کے بعد یہاں آپ دیکھیں تو آپ کو پروڈیکٹ ہیڈر نظر آ رہا ہے اور اس ٹائم جو ہے نا یہ والا سیلیکٹ ہے جس پہ میرا یہ ماؤس ہے اس کے اوپر والا آپ کو نظر آ رہا ہوا آپ نے اس کو ایک کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے پبلش کر دینا ہے پبلش ہو جائے گا واپس آئیں گے ہم یہاں ریفرش کریں گے ریفرش کرنے کے بعد آپ یہ دیکھئے گا کہ بینر ہٹ چکا ہے اور اب یہ کتنا خوبصورت سا ایک سلیڈر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹکٹی سا سلیڈر ہے اور یہاں پہ پھر پروڈیکٹ آپ کے نیچے پروڈیکٹ کی ڈیٹیل ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویور جس میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا کہ اگر آپ ریڈ سم کے اندر کسٹم ہیڈر کریئٹ کرنا چاہتے ہیں کسٹم بینر کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کوئی تھیم آپ کو یہ آپشن نہیں دے گا اور اس طرح کی ویڈیو بھی آپ کو بہت کم ملے گی کہ وو کومٹس کے اندر پروڈیکٹ کی ڈیٹیل پیج کے اندر آپ کو کسٹم بینر کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو آنے ودی جوانے مسئل ہو سکے تینکیو فور واشنگیو